بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ فرصت میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں زراد کی تو انیس سو ساٹھ سے لے کر دو ہزار تک ہماری جو گروتھ ریٹ تھی چار پرسنٹ تھی ایوریج اس کے بعد دو ہزار سے لے کر اب تک جو اس کی گروتھ ریٹ رہی ہے وہ تقریباً تین فیصد رہی ہے زراد کی اونڈربل پرائم نسٹر امران خان کی حکومت بڑے سالوں کے بعد جس نے میں سمجھتا ہوں فوکس کیا اور زراد کو ایک پراریٹی کے تحت چلانے کی کوشش کی اور کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کامیابی کے حد تک ہم کامیابی ہوئے ہیں اور اس کی مثال یہ جو پچھلے ہمارے دو سال گزرے ہیں خاص طور پچھلے دو سالوں میں اور یہ جو پچھلا سال گزرا ہے ہمارے پانچ جو میجو کروپس ہیں جس میں گندم سیتیس ویسد ایریا پہ لگی ہوئی ہے ہماری پچھلے سال جو کا ریکارڈ پروڈکشن ستائیس اشاریہ پانچ ملین ٹن دو اشاریہ دو ملین ٹن پچھلے سال سے زیادہ تھی اور اگر وہ امپورٹ ہم کرتے وہی آج کی قیمتوں میں تو تقریباً نو سو ملین ڈالر کا ہمیں نقصان ہوتا اسی طرح کپاس کی جو پیداوار ہے اس سال جو ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے وہ تقریباً نو ملین بیل کے قریب ہے پچھلے سال سات ملین بیل ہوئی تھی وہ دو ملین کا اگر مضافہ دیکھیں اور اگر وہ ہمیں خرید نہیں پڑے تو اس کا تقریباً سات سو پچاس ملین ڈالر کا ہمیں فائدہ ہوا دھان جس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی کہ اس دفعہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے نو ملین ٹن اور پچھلے سال کا دو اشاریہ چار سات ملین ٹن کیری اوور ہے گیارہ اشاریہ ستالیس میں اور اگر تین اشاریہ پانچ ملین ٹن ہماری جو لوکل کنزمشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس آٹھ ملین ٹن اسی لاکھ ٹن ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس اس وقت مہیا ہے پچھلے سال ہم نے دو اشاریہ ایک ایک ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی دھان اور اس دفعہ ہمارے پاس جو پڑی ہے اور انٹرنیشنل پرائس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً چار اشاریہ سات پانچ ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی یعنی کہ ٹو پائنٹ سکس ٹو بلین ڈالر ایکسٹرا ہماری ایکسپورٹ صرف دھان کی وجہ سے انشاءاللہ ہوگی اگر ہم تمام ترکوں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ چائنہ اور دوسرے ممالک جو زیادہ امپورٹ کرتے ہیں دھان ہمارے سے انشاءاللہ اس دفعہ زیادہ خریداری کریں گے اس کے ساتھ مکری کی پیداوار بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے وہ پچھلے سال 8.9 ملین تھی اس دفعہ تقریباً 9 ملین ٹن ہوئی ہے تھوڑا سا اضافہ ہوا پر اضافہ ہوا ہے اور شگر کے پچھلے سال 81 ملین ٹن ہوئی تھی اس دفعہ ایکسپیکٹڈ ہے 89 ملین ٹن اور اس سے جو ایکسٹرا ہماری شگر اگر اس کی ہم کہیں کہ ایکسٹرا جو بنے گی اور اگر اس کی امپورٹ کی ہم قیمت دیکھیں تو وہ تقریباً یہ 800 ملین ٹن کی بنتی ہے تو یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں اور اس میں حکومت پاکستان پرائم نسٹر کی جو اپنا ایک پالیسی فریم ورک جو ان کے ذریعے ہم نے دیا ہے قوم کو صوبائی حکومتوں کا بھی اس میں بہت حصہ ہے پنجاب کا خاص طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے صوبوں نے بھی اس میں اضافہ کیا ہے اور سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے ہمارے کاشتکار بھائیوں کو اور بہنوں کو جنہوں نے اس کے اوپر خاص طور توجہ دی کیونکہ جیسے ابھی کہا گیا کہ تین سو نینانوے عرب ان کو فائدہ بھی ہوا ان کے انکم میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بھی اس قومت کا کیا کہ قوم کی سٹانڈڈ آف لیونگ میار زندگی کو بلند کرنا ہے کوالیٹی آف لائف کو بہتر بنانا ہے اور ہمیں اس طرح بھی توجہ کہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے انفرسٹرکچر کا جس میں سڑکیں خاص طور پر پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ سڑکیں بن جاتی تھی خراب بہت جلدی ہو جاتی تھی پتہ نہیں کیا وجہ آتی کہ وہ سٹانڈڈ کی نہیں بنتی تھی ہماری اب کوشش ہے کہ ان کو بھی اپگریڈ کیا جائے نئے نیٹ ورک بھی کھڑے کیے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جس تھی اس کی طرف ہم آئندہ انشاءاللہ یہ پانچ تو ہم نے چار ریکارڈ پروڈکشن ہوئی اور ایک میں بہت اضافہ ہوا اور فوچرسٹک ہم بات کرتے ہیں مستقبل کی ہماری کیا توجہ ہوگی سب سے ہم بات کیا ہے تعلیم میاری تعلیم جنرل تعلیم کے علاوہ ذریعی تعلیم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کریکیولم جو ہے یونیورسٹیز کا خاص طور اور اگر کلچرل کالیجز کا اس کو موڈنائز کیا جائے اور موڈنائزیشن کے ذریعے اس میں بہدری آئے گی اور اب وہ موڈنائزیشن کے ساتھ میکنائزیشن جو ہے اس کو ہمیں ترجیح دینی جائے ہم نے ہماری منسٹری نے میکنائزیشن اور ذرات کا ایک پورا فارمولا پیش کیا ہے کہ اگلے دو سے تین سال میں ہم میکنائزیشن کو اپگریڈ کرنے کے ذریعے اضافہ کریں گے ییلز میں کیونکہ جب تک ہم ورٹیکل کی طرف نہیں جاتے ایڈوانس کیونکہ پھر ہماری جو باقی زمین رہ جاتی ہے جب ہمارا لائف سٹاک ہے جب سکسٹی پوائنٹ سیون پرسینٹ ہماری جی ٹی پی ہے اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی اور اس کی لیے ہمیں یہ پروسیسنگ پلانٹس کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سکسٹی تھری ملین ٹان ہماری ملک کی پروڈکشن ہے فیفت ہائیسٹ ان دو ورڈ پر وہ صرف سات پرسینٹ جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے ہمیں چیز پلانٹس بٹر پلانٹس ریلیو ڈیشن کی طرف جانے کی بہت ضرورت ہے اور باقی بھی جو ہمارا ملک پروڈکشن ہے اس کو ہمیں پروسیس جتنا بھی کریں گے اس کی ہمیں بہتری بھی آئے گی سہت کیلئے وہ بہت بہتر ہوگا ہماری قوم کے لیے اس کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ اینمل ہماری جو بریڈز ہیں آرٹیفیشل انسیمنیشن اور یہ ایک ٹرانسفورمیشن جس میں خاص طور پر پرائم نسٹر از خود بہت انٹریسٹ لیتے ہیں کہ ٹرانسفورم کریں ہم اپنی قولیٹی او بریڈز کو اگر ہماری لیکٹیشن ہوتی ہے ایک ہزار لیٹر کی دنیا کی ہے چھ ہزار سے سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار لیٹر پر لیکٹیشن کاؤ کی میں بات کر رہا ہوں ہمیں اس میں بھی بہتری لانی ہوگی تھرو آرٹیفیشل انسیمنیشن پر اس کی جو ہمارے فیڈ ہے قولیٹی او فیڈ کو ہمیں بہت بہتر کرنا ہوگا اس کی جو اینمل ہیلتھ ہے ایک وٹنری سائنسز کے تھرو اس کو ہمیں بہت زیادہ اپگریٹ کرنا ہوگا اور آگے لے کر جانا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکسٹینشن ہے اس کو ہم موڈنائز کریں موڈنائزیشن میں ڈجیٹالائزیشن کا کی فیکٹر آ گیا ہے آپ دیکھیں کہ ویلی اوڈیشن کی دنیا میں چھا گئی ہے دنیا کی جو ٹین ٹاپ انڈسٹریز ہیں وہ ہائی ٹیک کی ہیں پہلے تو ہوتی تھی آٹوموبیل انڈسٹری کچھ اور دنیا کی میں بات کر رہا ہوں ٹین ہمیں اس طرف جانا ہے ہمیں ڈجیٹالائزیشن بزریہ زراعت بزریہ انڈسٹری سروسز اور اس میں خود پرائیم منسٹر صاحب بہت دلچسپی لیتے ہیں ساتھی یہاں جب سائنس کے منسٹر تھے یہ خود لیتے تھے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا بچوں کو ہمیں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن دینی پڑے گی اور اس کے ساتھ سٹارٹ اپس جو ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہونے چاہیے اور زراعت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ریسرچ ہے اور ریسرچ